حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک دھوگی تھا لوگوں کے کپڑے آپس میں تبدیل کر دیتا تھا تو لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس کے بارے میں بتایا کہ حضور یہ بڑا 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 ہے سب کے کپڑے ملا دیتا ہے تو آپ جو ہے اس بندے کے لئے کچھ کیجئے آپ نے اللہ کی بارگاہ میں اس کی ہلاکت کی دعا کر دی دھوگی اپنے معمول سے گھر سے نکلا اس کے پاس تین روٹیاں تھی ایک سائل آیا تو اس نے ایک روٹی اسے دے دی سائل نے دعا دی اللہ تعالیٰ تجھ سے آفات سماویہ یعنی آسمانی آفت سے تجھے بچا لے تو بھی نے اس دعا سے بڑا متاثر ہوا ایک اور روٹی دے دی اس پر اس سائل نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ تجھے جملہ آفتوں سے محفوظ رکھے اس نے تیسری روٹی بھی دے دی اس سائل نے دعا کی اللہ تعالیٰ تجھے توبہ کی بھی توفیق عطا فرمائے اب ایک بڑا سامپ جو ہے اس کی گھٹڑی میں داخل ہو چکا تھا کیونکہ اب اس کی ہلاکت کی دعا ہو گئی تھی اس سامپ کی گویا قدرتی یہ ڈیوٹی لگائی گئی تھی کہ اس دوبی کو کاٹنا ہے جب دوبی کپڑے لینے کے ارادے سے اس نے گھٹڑی کے اندر ہاتھ ڈالا تو فرشتے نے اس سامپ کو لوہے کی ایک لگام ڈال دی اور وہ دوبی سلامتی کے ساتھ واپس آگئے دوبی کو پتہ ہی نہیں چلا کیا ہوا ہے لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے عرض کی کہ اے روح اللہ دوبی تو صحیح سلامت واپس آگئے آپ نے تو اس کی ہلاکت کی دعا کی تھی آپ تو اللہ کے نبی ہیں ذرا سنو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس دوبی کو بلایا فرمائے بتاؤ تم نے کونسی بھلائی کی ہے کہتا تین روٹیاں تھی وہ تینوں اللہ کی رام میں صدقہ کی اور وہ مجھے فقیر جو تھا وہ ہاتھ اٹھا اٹھا کر جھولیاں اٹھا اٹھا کر دعائیں دیتا رہا تو آپ علیہ السلام سے پوچھا کہ تم نے اسے قتل کیوں نہیں کیا تو سامپ نے عرض کی اے اللہ کے نبی اللہ عزیٰ علیہ نے آپ کی دعا قبول فرما لی تھی اور مجھے اس کو ہلاک کرنے کے لیے بھیجا تھا جب اس دوبی نے سائل کو صدقہ دیا تو ایک فرشنے نے آ کر مجھے لوہے کی لگام ڈال دی لوگوں نے یہ بات سنی دوبی نے یہ بات سنی اسے بڑا تعجب ہوا کہ اتنا گناہگار میں لوگوں کو اتنی تکلیف پہنچانے والا صرف ایک نیکی کی اور مجھے آفت سے بچا لیا گیا اس دوبی نے توبہ کر لی کیونکہ اس سائل نے توبہ کی بھی دعا کی تھی تو پتہ یہ چلا آفتوں سے بچنا چاہتے ہیں مسیبتوں سے بچنا چاہتے ہیں اپنے نام کا بھی بچوں کے نام کا بھی فیملی کے ہر ہر فرد کے نام پر صدقہ نکالتے رہیں کہ یا اللہ صدقے کی برکت سے ان بلاؤں ان وباؤں سے بچانا